ہماری نوجوان نسل موسم میں تبدیلی بھی آ جاتی ہے لیکن ہر موسم کی اپنی خوبصورتی اپنا ایک رنگ ہے اپنا ایک مزاج ہے اور یہی زندگی میں یہ تبدیلی جو ہمیں ہمیں موسموں میں ملتی ہے یہ ہماری زندگیوں میں ایک بہت ہی اچھا سا اثر چھوڑتی ہے کہتے ہیں کہ جب چیزیں بلکل مسلسل ہو جائیں ایک جیسی ہو جائیں تو بوریت بھی ہوتی ہے اور تسلسل کہیں نہ کہیں ٹوٹنا بھی چاہیے اس میں تبدیلی بھی آنی چاہیے یہی زندگی کا رنگ ہے یہی زندگی کی خوبصورتی اور یہی زندگی کا مزاج کریں گے آپ کے دوستوں سے بہت ساری بات ہیں بہت سارا فان ان کے زندگی سے جڑے سوال ان کے کریئر سے جڑے سوال کیونکہ ہماری یہ جو نسل جو نوجوان نسل ہے انہی کے کندھوں پر ہمارے ملک کا ہماری ملت کا ہماری قوم کا مستقبل آتا ہے یہ ریسپونسبل ہیں اس ملک کی باگ دوڑ سنبھالنے والے ہیں اس ملک کو پوری دنیا میں بہت آگے لے کر جانے والے ہیں اور انہی سے ہماری امیدیں جھوڑی ہیں تو جناب ان سے کریں گے ہم بہت ساری باتیں بہت سارا فن اور جو فن سے بھرپور سوال ہم ہمیشہ آپ کے دوستوں سے کرتے ہیں ان کے جواب ہم آپ کو دیں گے اس پروگرام کے آخر میں تو پروگرام کو آخر تک ضرور دیکھئے گا گرمی کا وقت ہے دیکھئے بینہ بڑھتے ہیں آپ کے دوستوں کے جانب آئے میرے ساتھ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام سبحان بیس بیو کیمیسٹری بیس بیو کیمیسٹری اگر میں بیس بیو کیمیسٹری نہ کرتا تو شاید فیشن ڈیزائنگ کرتا واو دس امیزنگ سو کلر فول سو انویٹیف وہی کیوں نہیں کیا بس مجھے لگا کہ بیو کیمیسٹری زیادہ بھیج اگر آپ کو بیس بیو کیمیسٹری کے بعد کسی اور فیلد میں جانے کا موقع ملے کیونکہ شفٹ آتا ہی ہے آپ کا دماغ آپ کو کہاں انکلائن کر دے اور آپ کی جو ڈائریکشن ہے وہ بدل جائے اگر ایسا ہوا تو پھر آپ کیا پرسو کریں گے میں بیسکلی پیش دی کرنا چاہتا ہوں نیورو سائنس میں اور ایک پیش دی کرنا چاہتے ہیں اچھو آپ نیورو سائنس میں پیش ڈی کے لیے لیجیبل ہوں گے جب آپ نے آپ کا بیکگراؤنڈ ہی نہیں ہے وہ فارمال جوکیشن آپ کی نہیں ہے بیسکلی میرا بیکگراؤنڈ بائیو میں ہے نا تو یہاں بائیو چاہیے ہوتی ہیں بیویٹھیں سائیکھولوجی تو بہیو تو میرے سامنڈ بائیو ویری نائس گوڈ انفرمیشن یا آپ کو بائیو لڈی چاہیے یا سائیکالوجی یا آپ کو سائیکالوجی حیل چاہیے چاہیے کی وہ کلینکل ہے چاہیے کی وہ چاہیے کی وہ اپلائیٹ ہے چاہے وہ اپلائیڈ ہے چاہے کیانکل یہ اپلائیٹ کچھ بھی ہو بھائی آپ آگے جا کر آپ نیورو سائنس اسا جامس اپ کر سکتے ہیں اس کو اختیار کر سکتے ہیں اچھا can you please just tell me more about neurosciences جی بالکل neurosciences basically study ہے اس پڑھائی ہے برین کی سارے اس کے سسٹم کی کہ وہ کس طرح چلتا ہے کورسپانڈ کرتا ہے ٹھیک ہو Elon Musk کیا کر رہا ہے اس کے لیے neurosciences میں کیونکہ بہت ساری inventions ہیں وہ آ رہی ہیں chips آ رہے ہیں جس میں paralyzed لوگوں کو بھی stable کرنے کے لیے independent کرنے کے لیے اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے ایسے ایسے چپس بنایا جا رہے ہیں جو انسٹال کر دینے کے بعد ایک اپاچ انسان بھی اپنے پیروں پر کھڑا ہو کے ایک عام انسان سے زیادہ اچھا پر فارم کر سکے کا فیزیکلی ان مینٹرلی وہ کمپیوٹر سائکولوجی میں کام کر رہے ہیں مائے گوڑ کمپیوٹر سائکولوجی تو ہاو دو یو ڈیفرنشییٹ کمپیوٹر سائکولوجی اور نیورو سائنسیس نیورو سائنس میں یہ انٹرلنکڈ نہیں ہے یہ انٹرلنکڈ بھی ہیں اور نہیں بھی ہیں بسکلی وہ جو ساری ہم پھوٹو میکروگرام وغیرہ پڑھتے ہیں نیورو سائنس میں ہی ہیں اور کمپیوٹر میں what is a neuron نیوروان is بسکلی a nerve cell that transmits information from one part to another ٹھیک ہے تو نیوروان کا structure کیسا کیسا ہوتا ہے نیوروان کا structure بسکلی اس میں اگزون ہوتا ہے اور سینسری موٹر کا difference ہوتا ہے ایک ہوتی ہے سینسری نیورون ایک ریلی نیورون جسے انٹرمنی goin اج من بھولتے ہیں جی اسے ریلی نیورون ریلیねیورون موٹر سے ملاتی ہے بچوں کے فائن موٹر سکلز ہوتے ہیں ان کو آپ کسے کنوٹ کریں گے نیورو سائنسس سیکھ موٹر نیورون سے نیورون سے ہوگا نیس ویری گوڈ اچھا ہم اپنے بچوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے جو کے جی لیبل پہ ہوتے ہیں نرسی لیبل پہ پر نرسی لیبل پہ ہوتے ہیں ان کے فائن موٹر سکلز ڈیویلپ کرنے کے لیے نیورو سانسز کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں ہم نیورو سائنٹسٹ آئر کر سکتے ہیں جن کی اس طریقے سے ٹریننگ کریں اچھا ان وڈ آباؤ ورک شاپس کے تیچرز کو ٹرین کیا جائے جو ارلی ایرز کے منٹار ہوتے ہیں ان کو بتایا جائے کہ وہ نیورو سائنٹسٹ کو کیسے اپلائے کر سکتے ہیں بچوں کے فائن موٹر سکلز کو ڈیویلپ کرنے کے لیے بلکل جیسے ڈروائنگ ہے ہمارے ہاں ہو رہا ہے نہیں پاکستان میں ہمارے ہاں نہیں ہو رہا نہیں ہونا بھی نہیں ہے انشاءاللہ ہورپ میں ہو رہا یا نہیں ہو رہا ہو سکتا میرے ہاتھ میں آیا تو ضرور انشاءاللہ انشاءاللہ جب ہمارے اتنے انویو بیٹی بچے نیورو سائنس کے بارے میں اتنا چا جانتے ہیں اور اس کو پلائے کرنا چاہتے ہیں پرٹیکل ہمارے بچوں پر چھوٹے لیول پر تاکہ جب وہ بڑے ہوں تو ان کے فائن موٹر سکلز اتنے زیادہ اچھے ہو جائیں کہ وہ آم لوگوں سے بہت اچھا پر فارم کرسے کے حالانکہ آم ہوتے آم ہوتے وے بھی آم بچوں سے زیادہ اچھا پر فارم کرسے کے جی very nice very good that is amazing anything else that you want to share through camera پڑھائی کی ہم نے باتیں کریں وہ کہہ رہے بس کر دو بس کر دو کیا آیا آج ہی ہمیں پی اے جڈی کرا ہوگے کیا جی سنگنگ بلکہ کریں نا جی ضرور تو یہ گانا بڑا ہیٹ چل رہا آج کل آج پتیلی خان کی وجہ حالانکہ مجھے گانا پہلے سی پسان تھا اچھا ٹرنڈنگ پر آ گیا سنایے اکھ لڑے بدو بڑی موکہ ملے کدو کدی کل نہیں کسی نے ویکھی مزل یہ اجیدہ ہائے ہائے اکھ لڑے بدو بڑی واہ مجھ سے کریں آئے ہائے نہیں آئے ہائے نہیں میں مادم والا گانا گاتا مادم والا گانا ہے لیکن آئے اس لکھے سب کی زبان بے اس کا مطبہ ہے کہ سبھی سن رہے ہیں اور سبھی انجوائے بھی کر رہے ہیں مقصد جو ہے وہ دوسروں کی تفریح ہے اور اگر دوسرے تفریح لے رہے ہیں اور ان کا وقت اچھا گزر رہا ہے ان کے چہرے پر مسکرہت آ رہے ہیں تو یہ ست کا جاریہ ہے کیوں نہیں بلکل سوال سمجھ میں نہیں ملے گا اور آپ کو سوال سمجھ میں نہ آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں دوبارہ سوال آپ سے ہے مجھے بتائیے کہ زندہ دلانے لاہور کو زندہ دلانے لاہور کا یہ جو لکب ہے یہ کس نے دیا تھا ہماری تاریخی شخصیت جنہوں نے دیا تھا آم فریڈے موومنٹ کا حصہ رہے ہیں دی دی مولانا محمد دلی دو ہوں ایک سکولر کے بارے میں بات کی جاری ہے جن کے نام پر یونیورسٹی بھی بنای گئی ہے جنب ہم اور آپ کی جانے سے دیں گے آپ کو ایک ٹیم پر آپ کو ہمیں شکریہ دلاتا رہے گا کہ آپ نے ہم سے بات کیتی تینکیو سو مچ and wish you best of luck موسیقی ویلکم باک ہم اور آپ موجود ہیں یوم ٹی بے ان دوسروں کو بتیاتے چلیں جنہوں نے بریک کی بات ہمیں جوائن کی ایک انہوں نے آپ بھی جانا چاہتے ہوں گے کیا خرم کی ذرزگاہ میں آ جائے ہیں اور کن سے بات کہا رہے ہیں تو یہاں کی نوجوان نسل یہاں کے سرودنٹس یا جمارے ساتھ ہمارے پرگرم میں شاملوں کی ظاہر ہیں اوٹسائیڈرز تو ہیں نہیں تو جلدی سے بڑھتے ان کی جانب اور کرتے ان کے ساتھ بہت ساری باتیں بہت سار افعال آئیو میرے ساتھ کیا ہے نام آپ کا محمد آسیح بلال محمد آسیح بلال آپ کیا کرتے ہیں میں بیس آئی ٹی آسیح آپ نے کیمرے کی طرف کھڑے ہو کے بات کرنا ہے مجھے بتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں بیس آئی ٹی بیس آئی ٹی ہی کیوں بیس آئی ٹی میرا جو لے میں آگے کمپیوٹر کی کسی بھی پیوڈ میں جا ستا ہوں آپ کی فیکیلٹی کس میں تھی ایف کس میں کیا آپ نے میں نے تو ایف ایف ایسی کیا تھا پری انجینرنگ میں لیکن میرا پری انجینرنگ میں میرا انٹرسٹ کمپیوٹر کی طرف چلا گیا آپ نے پھر فیصلہ کہ لے کہ مجھے کمپیوٹر سائنسز کو ہی آگے لپرسو کرنا ہے مطلب اس آپ نے دین اورٹرسٹ کنپکیوٹر کیا ہے کسی بھی پری انگیاں دین کنپکیوٹر کی خواست طرح موane کا participation آپ کی کچھ میرا کوہک سال رہے ہیں ٹی ABD پھنζابی ٹی بھی پنجابی ٹھیک scenario لہور میں کیسے کیا آپ حسن میں رہ رہے ہیں ڈیلی کامر ہے حسن میں رہ رہے ہیں کتاڑ ساو ہے آپ کو یہاں پر کونسے سمیسٹر آپ کا فور سمیسٹر فور سمیسٹر یعنی کہ تقریباً آپ کو یہاں پر رہتے ہوئے دیڑھ سال ہو چکے ہیں دیڑھ سال ہو چکے ہیں یعنی کہ ایک سمیسٹر آپ کا سکس منس پر بیس کرتا ہے وٹ ویری نائس فشل پلانز ادر دن داٹ کوئی ہیں ایسے جس میں اپنے ایڈوینچر کرنی ہو کچھ اپنے لیے کرنا ہو چلے کامیاب انسان تو بن گیا اگر وہ اپنے فارمال ایڈوکیشن کپلیٹ کر لیتا ہے کسی ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر وہ سمجھتا ہے کہ ہاں میں اپنی اچھی روزی روٹی کمانے کے کابل ہو گیا ہوں اپنے لیے بھی اپنے گھر والوں کے بھی خود کا فیل ہو کیا کامیاب انسان گہی ہوتا ہے نہیں کامیاب انسان گہی ہوتا ہے جو خود بھی ہاں دو یو ڈیفائن سکسیسول مین سکسیسول مین میرے پوائنٹ آف یو سے وہ ہے جو اگر خود ایک کسی مقام پہ پہ پہنچ گیا ہے تو وہ دوسرے لوگوں کو بھی انکریج کریں کہ بھئی آپ بھی اس مقام پہ آئیں جس لیے میں نے میند کیا آپ اس میند پہ آئیں یعنی آپ انفلوینس کریں دوسروں دوسروں کے لیے اچھی مثال بنیں بھیلکل اب یہ کہہ رہے ہیں جس پہ گوڑ ویری نائس یعنی کہ پھر اپنی ذات سے ہٹ کے دوسروں کے بارے میں بات کرنے کی ہمیں ہم نے سنا ہے ورنہ میں سا ماجردی کے شاہد جواب یہاں سے یہ آئے گا کہ ایک سکسیسول انسان یہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو کچھ رکھے سے اپنی خوشی کا خیال کرے یا گھومے یا پھرے یا اپنے خوابوں کو مکمل کرے یا چیپ کرے بالکل میں نہیں سب کو ساتھ لے کر سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے this is amazing کیا سنائیں گے کوئی شہر سنائیں گے آپ میں شہر تو نہیں لیکن میں اپنے پیرنٹس کے لئے ایک بات پہوں گا اگر وہ گانا سنا دیں اپنے پیرنٹس کے لئے میں گانا مجھے نہیں آتا لیکن میں آپ کوئیشن پرس کریں چلے میں آپ سے سوال کرتی مجھے کہ پاکستان کے کس شہر کا نام ایسا ہے جس میں پندرہ نکتے استعمال ہوتے ہیں پندرہ نکتے اردو میں پندرہ نکتے استعمال ہوتے ہیں سن کی کس شہر کا نام ایسا ہے سن پندرہ نکتے بڑا شہر نہیں ہے اپیدت مندوں کے لئے بڑا شہر ہے پاک پتن شریف کس نے بتایا مہم مجھے زین very nice this is amazing ہم اور آپ کی جاندکتے بہرنٹس کا جواب نہیں آتا ہمیشہ آپ کو یاد دلاتا رہے گا کہ آپ نے ان سے بات کی تھی کیا نام ہے آپ کا میرے نام علیہ السن علیہ السن you are wearing a beautiful mustard color بڑے فنکی فنکی سے کلرز لڑکے کتے کارپوڈن سے پہن لے تو یونیورسٹی میں تو مجھے نی نظر آتے تھے ہمارے دور میں تو لوگ نہیں پہن تھے کم بہت کم کیا تھے نہیں یہ گرلی ہیں نہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ this is beautiful بھئی سب پہن سکتے ہیں boys پہ بھی اچھے لگتے ہیں girls پہ بھی اچھے لگتے ہیں پہننے چاہیے کیسا ہے موسم موسم بہتی گرم ہے پر اگر آپ انسان چاہے فیل کرنے پہن کرتا ہے کہ کیسے پہل ہو رہا ہے اچھا کیا ہے اگر آپ سوچنا یہ شروع کر دیں کہ گرمی میں بھی آپ کو تھند لگ رہی ہے برف جیسے تھندک محسوس ہو رہی ہے تو آپ کا برین آپ کی باڈی کو کیا میسیش ٹرانسفر کرتا ہے برین تو ایک میکنیکل سسٹم ہے تو وہ تکے گا کہ بھائی تو پاگل ہے لیکن اگر انسان کی فیلنگز اچھی ہیں تو اسے تو سب اچھے لگے گا اچھا what about your strength what about your stamina ہم پوچھ رہے ہیں کہ دماغ ہماری باڈی پر ہا بھی آتا ہے یا باڈی ہماری دماغ پر ہا بھی آتا ہے کون سی چیز جو ہے وہ ہمارا کنٹرول لیتی ہے پہلے اور زیادہ of course دماغ پھر تو دماغ تو کیا کہیں گیا کسی چیز کو اگر آپ بہت دیر تک ہولڈ نہیں کر پا رہے ہیں لیکن آپ کا برین آپ کو مسلسل یہ میسیج دیتا ہے کہ پانچ سیکنڈ اور اور پانچ سیکنڈ کے بعد پھر دماغ کہتا ہے پانچ سیکنڈ اور تو آپ کا کنٹرول آپ کی باڈی کا کنٹرول آپ کا سٹیمنہ آپ کی سٹرنگ کون گائیڈ کر رہے ہیں باڈی یا مائن of course mind of course of course mind اس لئے کہتے ہیں کہ کوتے ارادی آپ کی مضبوط ہونی چاہتے ہیں آپ جس چیز کے لئے فیصلہ کرتے ہیں وہ اپنے جسم سے نہیں اپنے دماغ سے کرتے ہیں اور کسی چیز پر بھی ثابت قدم رہنے کے لئے آپ کے دماغ کا مضبوط ہونا زیادہ ضروری ہے جی بلکل good very good اور کیا کرتے ہیں آپ زندگی میں میں پڑھتا ہوں اور میں پڑھتے ہیں I'm بیو ٹیکنولوجیس اور بیو ٹیکنولوجیس کیا زندگی میں یہی کریں گے یا کچھ اور بھی کریں گے نہیں اور بھی بہت کچھ پلانز ہیں ایون مینیجمن میں جانا ہے اور ایڈیجنسی 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 آپ کو پتا ہو کہ یہ نہیں ای نہیں تو بی ہے بی نہیں تو سی ہے سی نہیں تو دی ہے اوکی علیہ السلام پاکستان سے بہار جانے کا موقع میں کہاں جائیں گے اسٹمبول اسٹمبول جائیں گے یا کیوں اسٹمبولی کیوں کیوں بکیز مون سے بہت پسند ہے کیوں کیوں گی می وان گوڈ ریزن پیاری مستیریوس ایڈیجنسی 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 سلطان جب انہوں نے اپنا سارا سلطان خود سمبھال لی کیوں نے دماغ بن گیا کہ مجھے اوٹمان ایمپائر کے بارے میں جاننا ہے میری فیوریٹ پرسنیلٹی حرام سلطانی ہے اوکی سنس ون ایڈیجنسی 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 سیریل دیکھا یا سیریل کے بعد سی جو ہے وہ کیرکٹر انفلوینس کر گیا اور اس کے بعد سے آپ نے اپنے آپ کو attach کر دیا this is amazing this is innovative anything else that you want to share to camera انہ اور کوئی شعری گانا گانا سنائے کب سے بیٹھا ہوں میں انتزار میں کب سے بیٹھا ہوں میں انتزار میں جھوٹا وادا ہی کر کوئی پیار میں کیا ستم ہے سنم تیرے سر کی قسم یاد چاہے نہ کر تو مجھے غم نہیں ہم اگر بھول جانے کی کوشش نہ کر میں تیرے عشق میں مر نہ جاؤں کہیں تو مجھے آزمانے کی کوشش نہ کر خوبصورت ہے تو تو ہوں میں بھی حسین مجھ سے نظریں چورانے کی کوشش نہ کر بیوٹیفول 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 this is amazing اب وہ کبھی کسی نے کہا ہے کہ آپ کی رزیمبلنس آلی حیدر سے جب یہ گا رہے تھے تو کیوں میرے دماغ میں فلیش بیک کر رہے تھے کہ ہمارے اتنی amazing singer ہم millennials کے کیونکہ ہم نے تو اپنے بچپن سے ان کو گاتے سنا اور ہمیشہ سے ان کو سکرین پہ دیکھ کے ہمیں اچھا بھی لگتا تھا پک کے ساتھ چہرے تو دور چلے جاتے ہیں دیکھیں ان کی آوازیں ہمیسا ان کی جو بازگشت ہے وہ ہمیں کہیں نہ کہیں اپنے دماغ میں کہیں کانشیس سب کانشیس لی سنائید دیتی رہتی ہے تو جناب آپ کہیں گے ایک سوال let's see آپ کو سوال کا جواب آتا ہے نہیں سہی جواب تو گفٹ ایم پر بڑھنا گفٹ ایم پر نہیں ملے گا اس نے کوشش آپ نے کرنا ہے سوال میرا آپ سے ہے مجھے بتائیے آسان کروں یا مشکل کروں i love difficulties but اب تو تمہیں ایسا بتاؤں گی صبر کرو زرہ تو مجھے ہی بتاؤ جلدی سے کہ سن فلاور کا چہرہ کس طرف ہوتا ہے of course سورج کی ڈیڈیکشن میں تو آپ نے پیلا بھی پیلا 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 ہمارے آپ کی جانے سے بھی رہا ہے تو گفٹ ایم پر میں سے یا دلات اور ایک آفن سے بات کی thank you so much پروگرام میں وقت تو چھوڑے سے مکتر سے سے بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا مجھے تو تیرے چہرے پہ ہم نے جہاں آپ کو چھوڑا تھا ہم تو وہیں موجود ہیں کھڑے بھی وہیں ہیں جب آپ کے دوستوں سے کریں کہ بہت ساری باتیں موجود ہیں جو ایم ٹی میں گرمی بھی بہت ہے اور اس گرمی میں لوگوں کو روکنا ان سے بات کرنا اور حسی بزاک کرنا خیالے مشکل ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی آپ کے دوست ہمیشہ ہم سے بات کرتے ہیں اور اپنی زندگی کے بہت سارے پیارے پیارے سے کسے ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہینی ہے ایک کسے ہرنے چاتھ کرتے ہیں فارس محمد فارس آدنای مہام کیا کرتے ہیں میں بیبیہ گھر ہوں بھی ب 교ек مlaw Violet محمد فارس آدنا آن میسے آنے آئند اتھلیٹ اور مریوزے کے اندر بھی ہوں کافی جتنے بھی فزیکل ایکٹیوٹیوٹیٰں ہیں جن وغیرہ سپورٹس وغیرہ اس میں کافی انگیم نیس ان ہیلتھ میں ہے جیسا ہے کہ جیسا ہے کہ جیسا ہے کہ جیسا ہے جیسا ہے کہ جیسا ہے کہ جیسا ہے بچپن میں کیا کرتے تھے درختوں میں لٹکتے تھے چھڑتوں میں چڑھ جاتے تھے ہاتھ نہیں آتے تھے سوفوں میں چھڑانگیں لگاتے تھے ہاں اس طرح کی ساری مستیاں وغیرہ کی ہیں بازو بھی تڑوائیں میں چھڑانگیں مار کے لیکن زیادہ کر یہ تھا کہ شرارتیں بھی کافی کی ہیں سپورٹس میں کافی فوٹبال کا کافی شوق تھا فوٹبال کا کافی شوق تھا this is good that is amazing مجھے بتائیے کیا سوچ کے رکھیں زندگی میں کیا پرسو کرنا ہے کیا کرنا ہے اگر لوگوں سے مطلف کرنا ہے یا وہی کرنا ہے ہوتا تو یہی ہے ہر کسی کو کچھ نیا کرنا ہے لیکن کیا نیا کرنا ہے وہ آئیڈیا نہیں آتا ہم وہیں چل پڑتے ہیں جہاں سب چل رہے ہیں exactly وہ ہی ہوتا ہے لیکن i will try my best کہ میں تھوڑا سا ڈیفرینٹ کروں اپنا کوئی کام ہو اور that's it باقی کیا اکٹرپٹیز ہوتی ہیں جو پورے دن میں آپ کرتے ہیں کوئی سکل لرن کر رہے ہیں جو آپ کی سرڈیز میں آپ کو ہلپ آؤٹ کر رہا ہے یا کچھ اور پلانز زندگی میں کوئی ڈوینچر ہے جو پلان کر کے رکھا ہے دیلی جو روٹین ہوتی ہے یونیورسٹی سے آنے کے بعد جن دنوں اتنی work load نہیں ہوتا تو بیسکلی میں زیادہ کر گٹار پلے کر رہا ہوتا ہوں اس کی پیکٹس فغیرہ کس کی دونے آپ پلے کرتے ہیں گٹار پر کوئی سبھی آپ مجھے کہیں گے کہ گانہ بجا کے سنا دیں مطلب اتنا میں نے سیکھ لیا ہے نائس اس اس گھڑ اچھا گٹار الیکٹرک گٹار اور دوسرا گٹار کو کیا بولنگے اکوستک بیسکلی کونسا گٹار پلے کرتے ہیں ٹھیک ٹائپ گٹار تین ٹائپ ہیں ایک کلاسیکل اکوستک ہے اور الیکٹرکل تینوں میں فرق بتائیے الیکٹرکل میں بیسکلی یہ کہ تھوڑا سا الیکٹرک ٹائپ موسک آجاتا ہے اور کلیر ہوتا ہے شاہر ٹائپ موسک جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا شار ٹائپ موسک ہے آیسین موسک ہے موسک ہے موسک ہے اوسیٰ ühl نایلان موسک ہے موسک ہے ایک ہوتے ہیں یہ آپ دیکھ جیسے جیسے کہ ہاں 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 کچھ پہنتے ہیں آپ لوگ کوئی رنگز ہوتے ہیں ایسے جو پروٹیکشن کے لئے استعمال ہوتے ہیں بیسیکلی آہستہ آہستہ جب آپ پلے کرتے رہتے ہیں تو آپ کے انگلیوں کو خود ہی عادت ہو جاتی ہیں وہ عادت ہو جاتی ہے اور آپ پری کاشنز آپ سیکھ جاتے ہیں بچانا کیسے چل چل کے وہ جگہ ساری ہار ہو جاتی ہے Oh my god چل چل کے جگہ اتنی ہار ہو جاتی ہے کہ وہ نہیں چھرتی ہے جو ہارشنس ہے جو ہارڈ ہے یا جو ہارم آپ کو مل رہا ہے کتنا پریکٹس کر چکے ہیں کتنی پریکٹس کی مزید ضرورت ہے یا آپ ہمیشہ ہی کرتے رہیں گے اور ہمیشہ ہی سیکھتے رہیں گے مجھے تقریباً چار سال ہو گئے ہیں میں پریکٹس کر رہا ہوں اور ابھی تک میں یہ نہیں کہتا کہ ہاں کالیج لیول پر پر فارم کیا یونیسٹی لیول پر فارم کیا اسکول لیول پر فارم کیا کہ 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 ہاں پر فارم کیای میں نے ابھی تک کوئی اتنا نہیں کیا میں صرف بسیکل گھر میں دوسطوق لیا سمید بھی پر فارم کیا نکا پر فارم کیا سوچا ہے لیکن ابھی آج کل اپنے وکلز پر فریکٹس کر رہا ہوں کیونکہ متلب گانے 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 اگر آپ کو پاکٹیس کرتے ہیں؟ ایک ایک گانا میں نے پاکٹیس کرتے ہیں آتیف اسلام کا عادت ٹھیک ہے اس کو میں سنوں گا وہ کس سکیل کے اندر گا رہے ہیں پھر جب میں گاؤں گا تو میں کوشش کرتے ہیں تو سکیل آپ کیسے میجر کرتے ہیں؟ کوئی مچین ہوتی ہے کوئی سکرین ہوتی ہے گرافکس ہوتے ہیں جن کو آپ نے مانیٹر کرنا ہوتا ہے بسکلی یہ نا ایک میوزک تھیوری ہے تو آپ کو اگر بیسک پتا چاہتے ہیں؟ انٹریسٹ ہے تو وہ ہی کر سکتے ہیں اگر انٹریسٹ ہے تو بندہ کر سکتے ہیں ورنہ نہیں بندہ گیوپ کر جاتے ہیں فارس بڑا اچھا لگا باتیں آپ کی بڑی پیاری بڑی کپسورتی بڑی ڈیفرنٹ تھی کوئی گانا آپ جو سنانا چاہے ہیں آپ تو پرکٹیس کر رہے ہیں اپنے ووکلز پہ ٹرائے کرتا ہوں ضرور ضرور I can hold this for you اوک 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 مجھے تو تیرے مارس وہاں دیکھ کر ہم شروع کریں گے مجھے تو تیرے چہرے پہ یہ غم نہیں چجتا جائز نہیں لگتا مجھے خدف جن غم سے تیرہ رشتا واو جو خدم ہے جو خدم ہے جو خدم ہے جو خدم ہے فارس مجھے تو مجھے یہ بتائے مجھے یہ بتائے مجھے یہ بتائیے ایک خالی ڈبے میں آپ کتے اندر رکھیں گے کہ وہ بھر جائے ایک کم ایک وہ خالی نہیں رہے گا وہ ریلی سچ میں مات کیوں نہیں پڑا آپ نے ہم اور آپ کی جانے سے چھوٹے سکے ٹیمپر آپ کا ہمیشہ یاد دلاتا رہے کہ آپ نے اس سے بات کر دیتے ہیں کیا نام ہے فرحان علی پورا نام بتائے فرحان علی ہے پورا نام فرحان علی کیا کرتے ہیں میں ماتھمیٹکس کا سٹوڈنٹس ہوں ماتھمیٹس کا سٹوڈنٹس ہے خالی ماتھ کا سٹوڈنٹ ہے کیا کورس کیا آپ کے ڈگری کا نام کیا ہے پیڈی سکالر ہوں پیڈی سکالر ہیں آپ نے پیچھے سے سارا پڑ بڑھ لیا الحمدل کوئی بھی آپ سے کسی بھی قسم کی کوئی فارمیلہ دے دے آپ کو ایکویشن دے دے کتنی دیر میں سال کر کے دے دیں گے پیڈی سکالر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے تو وہ ہر قسم کا اس کو میتھ کے ریلیٹڈ نالیج ہوگا مطلب نہیں ہوتا ہم ایسی ان کو ٹائکونز ان کو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں ان کو جائنٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں در رہے ہوتے ہیں ہمیں بڑا میتھ آتا ہے ان کو بڑی میتھ آتی ہے مینٹل میتھ کیا آپ کا اطل میں میتھ میں بھی بہت ساری فیلڈ ہیں جیسے فلیوڈ میکینکس ہے پھر آگے پیور ماتھمیٹکس آجاتی ہے اپلائیڈ ماتھمیٹکس آجاتی ہے میتھ کے آگے بھی کونسی پھلی میتھ سب سے اچھی ہے اب یہ ڈیفرنٹ لوگوں کو فلیوڈ ہے میکینکس ہے کیا ہے فلیوڈ میکینکس یہ اپلائیڈ آسان ہے آسان سب سے آسان والی میتھ کونسی ہے ہمیں وہ بتائیں جو عام لوگوں کو جو آسان لگتی ہے وہ اپلائیڈ میتھمیٹکس ہے سائیڈ میں بھی بہت سارے لوگ رہ جاتے ہیں اس میں فلیوڈ میکینکس بھی آجاتی ہے میری میٹھ کو کیسے سمجھنا چاہیے اس کا سمجھنے کا طریقہ کار کیا ہے اگر آپ دیکھیں نا ہمارے اردگیرد ایون کے ہمارے اوفیسز میں یا ہمارے گھر میں اب جہاں پہ ہم کھڑے ہیں یہ ہر چگہ میٹھ پائی جاتی ہے ایک پھل ایسے انٹر سیلولر سسٹم ٹو انٹر سیلولر سسٹم ایری بیری ویر یو ویل فائنڈ ایون یور ٹیئرز ایون یور آفیسز ابھی آپ نے یہ جو یہ بھی ایک فلیوڈ ہے جو آپ نے پانی پیا تھا یہ بھی ایک فلیوڈ ہے ٹھیک ہے اب فلیوڈ میں بھی آگے بے بیشمار چیزیں آجاتی ہیں تربولینٹ فلو آجاتا ہے پھر وہ ایک روٹیشنل فلو آجاتا ہے جیسے آپ نہر میں دیکھیں وہ سرکولر فارم میں نا فلیوڈ آ رہا ہوتا ہے روٹیشنل روٹیشنل فلو آجاتا ہے ایوری ویل فائنڈ لیکن ہر کراں سے میٹھ ہماری زندگی پر ہاوی ہے اور کنیکٹڈ ہے بالکل ہے ہم زندگی سے میٹھ سانس بھی کنیکٹڈ ہے میٹھ سے ایون سانس لے رہی ہیں دھڑک رہے میٹھ سے آپ اس پی کونٹنگ کر لے مال بھی میٹھ سے ہر چیز میٹھ آپ سے بات ہو رہی الفاظ نہیں سب میٹھ سے ہماری میٹھ ہیں پھر تو کچھ رہی نہیں یا پھر تو سب کچھ مہت ہے پھر آپ بھی مہت ہے میرے میں بھی مہت ہوں میری نائس آج سانس لے ہم سے بتائی ہے مقصد کیا ہے تھا بلکل مقصد بتائی ہے نائن تھ ٹینس میں جب ہم مہت کرتے تھے ساری جو کلاس فیلوز ہوتے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ مہت بہت مشکل سبجیکٹ ہے بہت مشکل سبجیکٹ آپ نے کہا میں تو یہی کروں گا جو مشکل چیز ہے اس کو دوبت کرنا چاہیے اس میں لوگ بھی کام آتے آہاں ڈیفنیلی کام اب ادھر ویو ایم ٹی میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ جو بی ایس کی کلاسیز وہ بہت مشکل سی بنتی ہیں ایم فیل پی ایڈی کی تو بن جاتی ہے اگر دوسری ساری پر سی ایس بی پارٹمنٹ میں دیکھ لیں وہاں پر تھری توزین پلاس سبیشن ہو رہے تھے ٹھیک ہے تو میچ میں کام ہے لڑکیاں زیادہ ہیں یا لڑکیاں زیادہ پڑھتے ہیں ماتمیٹکس جو لڑکیاں ہیں نا وہ اصل میں لگاتی رٹا ہے سمجھتی نہیں ہے جی پی ان کی آتی ہے فور بے فور موسٹی یا تھری پنٹ سیمیل ٹھیک ہے لیکن جو بواید ہوتے ہیں ان کی جی پی اتنی زیادہ نہیں آرہی ہوتی تھری پنٹ ٹو یا تھری آرہی ہوتی لیکن ان کا ریسرچ پر کچھا ہوتا ہے جب آپ کی ریشو اچھی ہے آپ کی جی پی اچھی ہے تو پھر آپ تو آگے نکل کے آپ کی ڈیمانڈ تو جی پی کی ہے نہیں جی پی کی ڈیمانڈ نہیں ہے اگر آپ ہائی لیول پہ دیکھیں نا ایم سل پی ای ڈی میں ریسرچ کی ڈیمانڈ ہے جہاں پہ اگر آپ جو کے لیے بھی اپلائی کرتے ہیں وہاں پہ وہ دیکھیں اس کو فیلٹر کیسے کرتے ہیں دیکھیں ایکزام دے دیا مارکنگ ہو گئی اس کے بعد جب فیکلٹی کے لیے یا کسی سیٹ کی کو کہ ڈیمانڈ ہے کہ اب یہاں پہ ہمیں ایک انسٹرکٹر چاہیے تو وہاں پہ فیلٹرز کیا ہوتے ہیں کہ جہاں پر گریڈیبیلٹی امپورٹنٹ ہوتی ہے رادر کے آپ کے یہ مارکس آپ دیکھیں یہ ڈیفرنٹ ٹائپس کے جو اگر تو آپ سکول لیول پہ یا کالی لیول پہ پہ پلائی کر رہے ہیں وہاں پہ جی پی میٹر کرتی ہے ٹھیک ہو گیا جب آپ یونیورسٹی لیول پہ پہ پلائی کریں گے وہاں پہ میٹر نہیں کرتی وہاں پہ وہاں لڑکیاں رہ جاتی ہیں نہیں پیشے رہ جاتی ہیں موسٹی رہ جاتی ہیں لڑکی ہو یہ جو تمہیں رٹو والے کام شروع کی ہیں بتا رہے ہیں تمہیں کون سکرین بتا رہے ہیں یہ تم رہ جاؤ گی یہ ساری میرے خلاف ہو جائیں یہ اخت ہو جائیں بھائی جب یہ رٹو لگائیں گے تو پر یہ ہی ہوگا بہت یہ ریالٹی ہے یہ ریالٹی ہے اگر یونیورسٹی لیول پہ دیکھیں وہاں پہ انہوں نے رسرچ پر کے دیکھنا جن کر سرچ پر اچھا ہوگا ان کو وہ جو کے لیے ریٹرین جناب یہ وہ طریقے یہ وہ فلٹریزن جسے فیکیلٹی کو لیا جاتا ہے انتہاب کیا جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس کابل ہیں کہ یہ ہمارے ملک کی باغ دور سنبھالیں ہمارے بچوں کو پڑھائیں اور یہ کابل بھی ہیں اور انہوں نے اپنی کابلیت کی بنا پر ہی اس جگہ تک یہ پہنچے ہیں اینیتنگلز اٹھو گانٹی شیر تو شیر سنا دیجئے ایک دکھی شیر ہے دکھی کیوں میٹس والے دکھی شیر کیوں سناتے ہیں یہ میں نے خود ہی بنایا ہے انہوں نے بنایا انہوں نے خود ہی لکھا ہے جناب شروع کیجئے ہمیں اب کھو کے کہتا ہے ہمیں اب کھو کے کہتا ہے مجھے تم یاد آتے ہو مجھے تم یاد آتے ہو صحیح ہو گیا سمندر تھا تو زور و شور سے لہریں بہاتا تھا اب کترہ ہو کے کہتا ہے مجھے تم یاد آتے ہو صحیح بات ہے ہونا بھی یہ چاہیے اس کے ساتھ جب اس نے قدر نہیں کہی تو اس کی بھی بینڈ بجنی چاہیے چلیں جناب آپ سے کریں گے ایک سوال اسی آپ کو ہمارے سوال کا جواب آتا ہے نہیں صحیح جواب تو کی پیمپر ورنہ نہیں سوال کو غشت سنیے گا کہ اب جواب تک کون سے کہ میرا سوال آپ سے مجھے بتائیے کہ ایک خالی ڈبے میں کتنے انڈے رکھے رکھے جا سکتے ہیں ایک خالی ڈبے میں خالی ڈبے میں خالی ڈبے میں کتنے انڈے رکھے جا سکتے ہیں خالی ڈبے میں تو کوئی انڈا نہیں رکھا جا سکتا ہے خالی ڈبے میں نہیں خالی میں آپ نے رکھنا ہے نا اب وہ اس کا سائز بھی تو پتا لگے نا کتنے سائز کے علاوہ ایک اور چیز ہے جو میٹر کرتی ہے آپ میٹس پڑھتے ہیں جواب میٹس میں ہے جواب آپ کے پاس میٹس میں ہے ایک سائٹ پہ آپ کہہ رہی ہیں خالی ڈبا بیس کریں کہ جواب تک نہیں پہنچ سکیں گے سوال میٹس سے جڑا ہے اور جواب بھی میٹس میں ہے خالی ڈبے میں کتنی انڈے رکھے جا سکتے ہیں خالی میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا یہی کہہ سکتے ہیں یہی ہے پھر تیرے غم کو چھپانے کا سہارا ڈھونڈا پھر کسی قبر پہ جا بیٹھے بڑے بین کیے ہم اور آپ موجود ہیں ایو ایم ٹی میں خوشا مدید کہتے ہیں ہم سب کو ان دوستوں کو جنہوں نے میرے بریک کے بعد جوائن کیا ہم نے بٹا دیا ہم نے ابھی بڑھیں گے آپ کے دوستوں کے جانے کی گرمی بہت ہے اور وہ کھڑے کافی دیر سے ہمارا انتظار کر رہے ہیں آئے میرے ساتھ کیا نام ہے آپ کا میرے نام حافظ عبد الرحمن حافظ عبد الرحمن اپنے آپ کو انٹروڈیس کیجی میرے نام حافظ عبد الرحمن ہیں میں ایم ٹی ترس میسٹر بی بی اے میں بی بی اے کر رہا کیوں یہ حافظ عبد الرحمن حافظ عبد الرحمن زہر سے بات ہے ایک لڑکا ہے اس کا گول ہے یہ چیز اس کا گول ہے کہ انشاءاللہ ایک سکسیس فل بزنس من بننا پا کرتا کیا ہے کیا طبیعت کیا ہے لائکس کیا ہیں ڈس لائکس کیا ہیں لائک یہ ہے کہ میرے مطلب زندگی میں آپ کے اچھے دوست ہونے چاہیے لائک کم سے کم اور لیکن آپ کے اچھے دوستوں جو آپ کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہے ہیں اور ڈس لائک یہ ہی ہے کہ آپ اپنی زندگی میں بورے لوگوں سے دور رہیں کہ مطلب جو لوگ اپنی دبل فیسی جنرے یونیورسٹی میں آپ کو پتہ لگتے کہ لوگ کتنے ریفرینسیز ہیں یا بلکل یونیورسٹی میں نہیں مطلب پریکٹیکل لائف میں آپ کو پتہ چلتا ہے جب آپ کسی بھی جگہ پر جاتے ہیں جب آپ کسی بھی جگہ کھڑے تو تب آپ کو پتہ لگتے ہیں کے لوگوں کے اندر کیا آپ سوچ رہے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں آپ کو سمجھتے ہیں آپ کی دبل فیسیز نہیں ہے دبل فیسیز سپرٹ پرسنالٹی سب میں ہوتی ہے مجھ میں بھی ہیں بلکل اگزیکل سب میں ہوتی ہے لیکن وہ چیز نہیں ہوتی کہ آپ کسی کے سامنے وہ بن رہے ہو اور آپ کسی دوسرے کے بھی چوز فیک نہ کریں یا اگزیکلی بلکل جیں کیونکہ یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن بری لگ سرچتے ہیں لیکن آپ دا کے زندگی میں اور بھی پڑھیں گے بڑھیں گے آگے جائیں گے اللہ کہہ کہ آپ کو اچھے لوگ ہی ملیں اور آپ کو خود بھی نہ کرنا پڑھیں اور نہ ہی آپ کی ذہنے فیک لوگ لگیں اگر پاکستان سے بہر جانے کا آپ کو موقع ملے تو آپ کہاں جائیں گے اور کیوں جائیں گے پاکستان سے باہر اگر مجھے موقع ملے تو میں تو آئی تنگ سو یوکی یونیتی کنڈوم جاؤں گا اگر بھی سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے ملک میں حین کن کریں اور اپنا دل لگائیں اپنا فیچر بنائیں تو باقی بھی لوگ جی رہے ہیں ہم بھی جی رہے ہیں آپ بھی جی سکتے ہیں اور ہم اپنا مستبیل یہیں پری پیدا کر سکتے ہیں نہ صرف اپنے لیے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بھی ادھر دن دار کوئی چیز جو آپ شیر کرنا چاہیں تو کیمرہ کوئی گانا کوئی شیر شیر میں کر سکتا ہوں میں آپ کو یہ بھی کر سکتے ہیں کریں گے نہیں میں کر رہنا کر رہے ہیں مقدر کے آگے کب کسی کی چلتی ہے دعاوں سے اگر یہاں مڈتے ہیں تو ہر عشق بلی ہوتا ہے ووکی گوڈ چلیں جناب کریں گے سباہ جیسی آپ کو ہمارے سوال کا جواب آتا ہے نہیں سی جواب تو کی ٹیمپر بڑھنا کی ٹیمپر نہیں ملے گا سوال غور سے سنیے گا تاکہ جواب تک کون سکیں اور اگر سمجھ میں نہ آئے تو دوبارہ پوچھ سکتے ہیں سو مجھے بتائیے سورج بھکی کے پھول کا رخ دن کے وقت کہاں ہوتا ہے تو سورج کی سائیڈ پوچھ کیوڈ پوچھ کیوڈ ریزن کیا ہے ریزن اب یہ تو نیچ ہے ای نیچ میں کہا ہے ریزن کو ضرور کچھ ہے لیکن ہمارا آپ کی جانے سے دے رہے ہیں آپ کو گفتام پر ہمیشہ یادیل آتا رہے ہیں آپ نے ان سے بات کیتی ہیں کیا نام آپ کا تہرین تیل میرے فول نیم تہرین سابر کرتی ہے تہرین میرے فول سائیکوالوجی قر masculinity کیوں فول کلینکل فول importa فول اپلاعی بہل kita فول apenas cersa آپ کیا جانےkus جیسے کے ahora صحیح اب آپ سے ستمہشتے ہیں کہ آپ حینڈل کر سکتے ہیں کونچنل میں ریکی نائس اگر یہ نہیں تو پھر کیا isk بار اور کیا اس کے بعد پھل حال اب میں промینیشکال کا میرا مثلا واپ بکے ہیں اب کلینک بنائیں گے ہی إن شاء اللہ تو آپ ایک سائکولوجسٹ ہوں گی جی انشاءاللہ اگر اپنی کلنگل کیا دو تو آپ سائکیٹریز ہوتے ہیں ہاں جی میں ابھی انٹرنشیپس وگرہ اپلائی کیونی ہے میں سٹارٹ کروں گی مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹیڈ جو بھی پرابلمز ہے سب آپ سمجھتی ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں یا آپ کو بھی پریکٹس کریں گی کسی کے ساتھ کسی اسوسییشن میں پریکٹس بھی ابھی میں کروں گی لیکن اپنا انشاءاللہ تکرین ایسے تک آپ کو پیکٹس درکار ہوگی آپ کے امفل کے بعد تقریباً سکس منس تو درکار تقریباً سیما آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو درکار ہے آپ انڈیپینڈلی پریکٹس کر سکتے ہیں ہاں جی بلکل انشاءاللہ پریکٹس نہیں کر سکتے ہیں آپ لائے کر سکتے ہیں ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں کسی بلکل 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 کسی نام سے جانا اور بھلایا جاتا ہے Thank you so very much اچھا وہ یہ تھا کہ خالی ڈبے میں کتنے انڈے رکھ دیے جائیں کہ وہ خالی نہ رہے تو اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ خالی ڈبے میں آپ ایک انڈا رکھ دیں گے تو وہ خالی تو نہیں رہے گا اسے بھرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کوئی سوال جو آپ کے دوستوں سے کیا گیا وہ یہ تھا کہ سن فلاور کے کم مو یعنی کہ سورج مکھی کے پھول کا جو مو ہے وہ کس جانب ہوتا ہے سورج مکھی مکھ سے ہے کیونکہ مکھ سورت کو بولا جاتا ہے اور سورج ہم سورج کو کہتے ہیں اور سن فلاور کا چہرہ بھی وہی ہوتا ہے اس پھول کا جہاں سورج کی روشنی ہوتی ہے ایک اور سوال جبکہ دوستوں سے پوچھا گیا وہ یہ تھا کہ پاکستان کا وہ کون سا شہر ہے جس کا نام لکھتے وقت پندرہ نکتے استعمال ہوتے ہیں اردو میں ہی نکتے استعمال ہوتے ہیں تو اردو میں اس شہر کا نام ہے پاک بطن شریف جسے لکھتے ہوئے پندرہ نکتوں کا استعمال ہوتا ہے کافی اچھی انفرمیشن تھی ہماری معلومات میں اضافہ ہوا گا آپ کا فیڈبیک ہمارے لئے ضروری ہے تاکہ ہم بھی جان سکیں ہلڈی خریٹیکس ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ ہم انکاریج بھی کرتے ہیں اور ہم اپریشیٹ بھی کرتے ہیں کہ اگر ہمارے دوستوں سے بات کریں اور ہمیں بتائیں جن دوستوں کی باتیں آپ کو اچھی لگیں جن دوستوں کی باتوں سے آپ نے خود سیکھا وہ بھی ضرور بتائیے گا اور کوئی ایسا سوال جو آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے دوستوں سے پوچھے وہ بھی آپ ضرور کومن سیکشن میں منشن کر سکتے ہیں سوچبار میں ٹائپ کی جگہ سیڈی فاری ٹو ہم اور آپ اور جن سوچیٹ پراثرم سے آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں آپ نے فیڈبیک دے سکتے ہیں وہ ٹک 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 ٹوٹیوٹیوٹوٹر اور ٹک 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 ضرور جائیے کومن سیکشن میں بتائیں ابھی کے لئے دیجئے کا اجازت موسیقی